نمشکار دوستو میں بھاشا اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کلک پر پڑتال دنیا بھر کی افریقہ کے تمام دیشوں کی اکثر چرچہ صرف گریہید یا بھیشن کوپوشن اور بھکمری کے لیے ہوتی ہے لیکن اس کے پیچھے کی جو کہانی ہے وہ اپنے آپ میں بتاتی ہے کہ جب کوئی دیش اپنیویش بنایا جاتا ہے تو کتنے بڑے پیمانے پر وہاں تباہی ہوتی ہے آج ہم آپ سے بات کریں گے نیزر کے بارے میں افریقہ کا ایک ایسا دیش جو افریقہ فینکو فون یعنی فرانس کی جو کالونیز بنی افریقہ میں ان کا ایک اہم دیش ہے یہاں پر حال ہی میں تختہ پلٹ ہوا اور یہ صرف اکلوتا دیش نہیں ہے پچھلے کچھ سمیے میں پانچ دیشوں میں تختہ پلٹ ہوئے اور یہ سارے کے سارے فرانس کے پرباہوالے دیش ہیں آخر اس کی پیچھے کی جو کہانی ہے کیا یہ دیش چاہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر جو اپنیویش آج بھی لدہ ہوا ہے اسے اکھار پھیکنا چاہ رہے ہیں کیا فرانس کا دب دبہ افریقہ میں کم ہو رہا ہے ان تمام مددوں پر ہم بات کریں گے پربیر پرکایس سے پربیر آج ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ افریقہ کا وہ حصہ جسے فرینکو فون افریقہ کہا جاتا ہے یعنی جہاں پر فرانس کی کولونی رہی ہیں اس کا اپنیویش رہا ہے ان تمام دیشوں میں اس کے ایک بڑے حصے میں لگاتار ستہ تختہ پلٹ ہو رہی ہے خوز ہو رہے ہیں اور اس کے پیچھے کی جو کہانی ہے اس پر بات بہت کم ہو رہی ہے ابھی جو حال میں ڈبلپمنٹ ہے وہ نائزر کو لے کر ہے نائزر میں تختہ پلٹ ہوا ہے اور اس تختہ پلٹ کو لے کر آس پاس کے تمام دیشوں میں الگ ڈھنکا دھروی کرن ہے یہ جو نائزر کا ودرو ہے جو تختہ پلٹ ہے اسے کیسے دیکھا جائے کیونکہ آس پاس کے دیش جو ہیں فرینکو فون افریقہ کے وہ بھی اس میں اپنے اپنے ڈھنک سے حصے داری کر رہے ہیں کوئی نائزر کے ساتھ ہے کوئی ملٹری انٹرونشن کی بات کر رہا ہے باشا آپ نے جو سوال کیا بہت مہتپون ہے خاص طور سے آفریقہ کی یہ ہے کہ جو پرانے اپنیویش فرانس کے رہے ہیں لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید فرانس چھوڑ دیا ہے ان پر اس کا کوئی آج کل بھومی کا نہیں ہے فرانس کی وہاں پر پر حقیقت ہے وہاں کی کرنسی فرانس کنٹرول کرتا رہا ہے ان کے وہاں کی مارکٹ کی پوری طرح سے اس کی دیانٹرن میں رہا ہے اور وہاں سے ابھی بھی کچھا مال جسے کہتے ہیں چاہے وہ یورینیم ہو چاہے اور چیزے ہو وہاں سے وہ اپلبد کرتے ہیں اسی لیے وہاں کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ فرانس ابھی بھی اپنیویش کے روپ میں ہمیں دیکھتا ہے اور ہمارا ابھی شوشن ابھی بھی کرتا ہے تو یہ جو گھٹنائیں ابھی ہو رہا ہے اس میں جو ابھی دیکھ رہے ہیں اب واشنگٹن پوسٹ کے ہیڈ لائن تھی کہ ویسٹ کے قبضے سے یہ دیش نکل جا رہے ہیں تو یہ کون سے دیش ہے جو نکل جا رہے ہیں کہنا ہے کہ جو پہلے فرانس کے ادھین تھے یا فرانس کے انفلوینس میں تھے فرانس کے وہ پوری طرح سے نیاندرن میں تھے وہ اب جو ہے ان کے ہاتھ سے باہر جا رہا ہے وہاں اثرتہ کا دور شنو ہوا ہے اور جس میں ابھی پرو ویسٹر دیش ہے جسے ایکو واس کے نام سے اس کی دیش دکھائی دے گا آپ کو میپ میں اس میں ہم درشکوں کو دکھا رہے ہیں ایکو واس کنٹریز جو دیش ہیں ان کا نقشہ یہ نقشہ بہت خاص ہے کیونکہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نیزر میں جو ابھی تختہ پلٹ ہوا ہے وہاں پر اس کے پکش میں کون سے دیش ہیں وہ گہرے لال رنگ والے ہیں اور ایکو واس دیش کے وہ دیش پورے کے پورے جو اس سمیں کہہ رہے ہیں کہ اس تختہ پلٹ کے خلاب وہ ملٹری انٹرونشن کریں گے ان کو ہم نے گری کلر میں دکھایا ہے ان دیشوں کو ٹکراؤ اگر دیکھیں تو یہ لال رنگ کے جو دیش ہے وہ اس پہلے فرانس کے عدین تھے اور انہوں نے ابھی فرانس کے مخالفت کرتے ہوئے ہاتھ ملائے ہیں گینی ہے اس میں آپ کی برکینا فاسو ہے نیجیر تو ہائی ان دیشوں کا ایک سمنع ہے اس وقت کہ وہ ہم اگر وہاں آپ انٹرون کریں گے تو ہم بھی نیجیر کے ساتھ ملٹری کھڑے ہوگے یہ جو آمنے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے دیش دکھائی پڑا ہے آپ کے میپ میں تو یہ اس کو درشاتا ہے کہ جو دیش اس وقت ویسٹ کے ہاتھ سے نکلتا دکھتا ہے اور جو دیش ابھی بھی ویسٹ کے ساتھ کھڑا ہے اور اس میں ملٹری انٹرونیشن کی کم سے کم دھمکیاں دے رہے ہیں کرنے کی ابھی اس تھیتی میں یہ نہیں ہے ان دیش جو ابھی نیجیر کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اس میں سے برکینا فاسو کا خاص ایک اہمیت ہے فرانکو فون آفریقہ میں کیونکہ ٹومس انکرہ کر کے وہاں ایک لیڈر تھے جو کی بڑے اپنے آپ کو ظاہر کیا تھا انٹی ایمپیرلسٹ انٹی کلونیل روپ میں اور ٹومس انکرہ کے خلاف وہاں پر آرنڈ انٹرونیشن کر کے ان کو ہٹایا گیا تھا اور اب جو وہاں پر کو کے بعد آیا ہے وہ بھی ٹومس انکرہ کے بات وہ کر رہا ہے اور یہ بھی کہا ہے جب سینٹ پیٹرزبرگ میں بیٹھا کوئی تھی تب اس نے گھوہ دھار بھاشن دیا تھا یہ کہہ کے کہ اپنیویش باد جو آپ چلا رہے ہیں آفریقہ میں خاص طور سے فرانس اور امریکہ وہ چل نہیں پائے گا اس کو ہم شکست دیں گے تو یہ جو اس وقت نیجر کے خلاف جو معاملہ کھڑا ہو رہا ہے تو اس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا اپنیویش باد سے کلونیل ٹائمز کا ڈائریکٹ سمبند ہے اور اسی لیے یہاں کے لوگ فرانس کو اس وقت فرانس کی بھومکہ کو وہ سیکار کرنے کے لیے نہیں تو تیار نہیں ہے کہ فرانس کوئی انڈیپینڈنڈ نیوٹرل پاور نہیں ہے وہ تو اپنے ہتھ کے لیے نیجر میں یورینیم کے لیے دوسری جگہوں پہ اور کسی وجہ سے آ رہا ہے اور نائجیریہ کے اندر بھی اس میں کافی اسنتوش ہے کہ یہ جو پریزیڈنٹ اس وقت ہے ملٹری انٹرنیشن کرنا چاہتا دیش کی حالات جو ہے اس کو سمبھالے بینا باہر جنگ چھیڑنا چاہتا ہے تو اس کے خلاف بھی اسنتوش ہے نیجر میں خاص طور سے اس دھمکی کے بعد بڑے پیمانے پہ وہاں پر مارچس ہوئے ہیں نیجر کی جو کو کیا ہے اس کے پاکش میں اور امریکہ سے وکٹر نیولن جو کی آپ کا جانتے ہیں کی نمبر ٹو ہے فورنڈ منسٹری میں وہاں کا وہ بھی آئے تھے وہ نیجر کا جو لیڈر ہے اس وقت کو کا لیڈر جو ہے انہوں نے ملنے سے ان کا نام ہے عبد الرحمن چکانے تو انہوں نے اسے ملنے سے بنا کر دیا اور انہوں نے جو جس پریزیڈنٹ کو ہٹا دیا گیا ہے اس سے بھی ملنا چاہے اس کو اس سے بھی نہیں ملے تو بزلے نہیں دیا تو یہ دیکھتے ہوئے امریکہ کا اور فرانس کا ہاتھ سے یہ دیشیں نکل رہی ہیں دیکھ رہا ہے لگ رہا ہے اور خاص طور سے نیجر کا اور بھی ایک اہمیت ہے وہاں پر بڑے ڈرون بیسز ہے امریکہ کے تو یہ نہیں سمجھی گیا کہ صرف فرانس کی بیسز ہے امریکہ کی وہاں پر ڈرون کی بیسز ہے اور اس کا کیا ہوگا وہ بھی پرشن چند ہے اسی لیے جو چیزیں کہی جا رہی تھی آپ کے دو ہیڈ لائنز جو تھے ایک اس کا تھا لیمانت کا تھا فرانس کا مکھے پیپر ہے اور دوسرا ہیڈ لائن جو تھا آپ کا واشنگٹن پوسٹ کا دونوں کا یہ کہنا ہے کہ فرانس کے ہاتھ سے فرانکو فون آفریقہ یہ دیش نکل رہے ہیں پرابیر بار بار ذکر کر رہے ہیں کہ آفریقہ میں کس طرح سے فرانس کی جو کالونیز رہے ہیں یعنی ان کے اپنیویش رہے ہیں وہ کیا ہیں اور وہاں پر کس طرح سے ہرسک شیپ چل رہا ہے کس طرح سے تختہ پلٹ چل رہا ہے درشکوں کے لیے یہ ہم نے بنایا ہے خاص نقشہ اس نقشے کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں ہرا اور گاڑے ہرے کے جو دیش ہیں آپ دیکھئے تو آپ کو دکھائی دے گا کہ افریقہ کا اچھا خاصا حصہ فرانس کی کالونی رہا ہے اور ان میں سے جہاں پر تختہ پلٹ ہوا ہے وہ ہیں گاڑے ہرے رنگ میں تو یہ دیشیں سودان اس لیے ہے کیونکہ وہاں پر لمبے سمیں سے سنگھر چل رہا ہے خاص نقشے الگ الگ دھنکے ہیں پر ابھی درشک جو دیکھ رہے ہیں یہ الگ دھنکا ایک نقشہ ہے افریقہ کا اس میں ہم نے چرچہ کی جہاں پر ابھی تختہ پلٹ ہو رہے ہیں اس نقشے میں فرانس کی جو اہمیت ہے کیونکہ آپ نے بھی بتایا ہیڈنگز بھی بتا رہی ہیں کہ فرانس کی جو بھومی کا رہی ہے وہاں سے فرانس نیچے جا رہا ہے تختہ پلٹ ہو رہے ہیں آخر کیوں فرانس افریقہ میں اتنے بڑے پیمانے پر اس نے اپنی کالونیز بنائیں اور آج بھی وہ ہستکشیپ اور دخل کر رہا ہے دیکھئے فرانس ساٹھ کے دشت سے فورمیلی کالونیز سے چلا گیا فورمیلی پر حقیقت جو ہے کہ وہ وہاں پر اس کی پروہاب اس کی کرنسی اس کی مارکٹ ان کی لیڈرشپ سب فرانس کے دخل میں تھے فرانس کے ایک بہت بڑی لڑائی رہی ہے آلجیریہ میں یہ شکست بلنے کے باد فرانس نے ذکار کر لیا تھا کہ فرانکو فون آفریقہ کو فورمل طریقے سے آزادی دینی پڑے گی نہیں تو ایسے جنگ اور ہوں گے جس پہ وہ ہاریں گے پر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کیا تھا کہ فرانکو فون آفریقہ کی پوری کرنسی آئیں گے اور ضرورت پڑے تو ملٹری انٹرینشن کریں گے آپ کو تاجیب ہوگا جان کے کی پچاس بار فرانس پچھلے چالیس پچاس سال میں پچاس بار سے زیادہ ہستق شیب آفریقہ میں کیا ہے کی یعنی ایک نیو کلونیل رول فرانس کی ابھی بھا برقرار ہے جو لیمانٹ کا آفریقہ میں یہ حقیقت ہے امریکہ کے سمرتن رہتے ہوئے بھی یہ فرانس کا جو ہے اب چل نہیں رہا یہ مانچ درشات ہے کیونکہ شروعات تو کو سے ہوا ہے پر اس کے ساتھ ساتھ دوسرے دیشوں میں بھی ان کی سمرتن کمزور ہو رہا ہے مالی میں انہوں نے پہلے تکشیپ کیا تھا لیبیا کے جب غدافی کو ہٹایا تھا نیٹو نے ہٹایا تھا دو ہزار گیارہ میں اس کے دومینو کے طرح جو ہے ایک کے بعد ایک میں اس کا اثر پڑا جو غدافی نے اس وقت کہا تھا کہ آپ ہمیں ہٹا رہے ہو بھول بھول مات کہ ہم یہاں پر روک رکھے ان شکتیوں کو جو آپ کو کھا ڈالے گا اور وہی ہوا مالی میں وہاں پر جو کہتے ہیں فنڈیمنٹلیز جہاد یہ سب کہتے ہیں پر لوکل فورسز وہاں پر آئے ان کے خلاف سنگرش ہوا فرنچ ٹروپس تب آئے وہاں پر اور تب سے فرانس کی لگاتار اس بیلٹ میں ملٹری ہستق شیپ ہو رہا ہے القاعدہ کے نام پر بوک حرام کے نام پر اس کا پورا ملٹری پروگرام تھا برخانے کہ کے جس کا کام ہی تھا ان جگہوں پر ملٹری ہستق شیپ اور ان دیشوں کو ساتھ مل کے فنڈیمنٹل کو روک جس کا اثر یہ پڑا کہ پورا علاقہ دی سٹیبلائز رہا لیبیا سے شروع ہوا ہے پر وہ دی سٹیبلائز نائجیریا تک پہنچا ہے وہ کئی بار اخباروں میں آتا ہے اس کا تو آپ جانتے ہی ہیں تو یہ جو چل رہا ہے اب اس کے خلاف لوکل سنگھرش جو ہے جو شروع ہوا ہے خاص طور سے جو لوگ پریشان ہے فرانس سے اب فرانس کے مدد کے نام سے ان پر جو قبضہ پھر سے دوبارہ ہو رہا ہے تو اس کے خلاف وہ لوگ کھڑے ہو رہے ہیں نتیزہ کہاں جائے گا معلوم نہیں کیونکہ ملٹری کو اور اس کے بعد دیش بنانا ایک الگ بات ہے پہلے بھی کو ہو چکے ہیں ان دیش وں میں پھر وہ اور ایک کو اس طرح سے چل رہا ہے پر اس بار جو دیکھ رہا ہے کہ ملٹری کے اندر ایک یہ بات آ رہی ہے کہ ہمارا راشت ہمارے ہاتھ میں ہونے چاہئے فرانسی سی طاقتوں کے ساتھ مل کے جو ہمارے ملٹری جنرل اور دیش کی نیتہ جو کر رہے تھے وہ غلط یہ ایک سمجھ جس کیا ہو رہا ہے کیا یہ صحیح دش میں جائے گا یہ ملٹری ڈکٹیٹر شپ کی طرح جائے گا یہ پر ایک بات صاف ہے کہ فرانس کی اس وقت کہیں کہ خبرداری کرنا کہ ہم بتائیں گے آپ کو کیا کرنا ہے نہیں کرنا ہے اس کو کھلاف لوگ ہے اس لیے جو پری فاغنر اپنے ہم جو کہیں گے وہی کرے گا پیسہ لے گا پر اگر فرانس کو بلائیں گے تو اپنا جو چاہتا ہے وہی کرے گا ہماری اس میں کوئی کنٹرول نہیں رہے گا یہ باتیں اب آ رہی ہیں پر دش ہ کیا ہوگا یہ معلوم نہیں ہے پر خطرے کی جو کی اس وقت اس اثیرت کی گریفت میں ہے اور اسی لیے آفریقہ کے لیے یہ بہت خطرناک ہے کہ اگر آفریقہ کے بیچ میں سے ایک ایسا اثیرت کا بیلٹ پیدا ہو جہاں پر ہر طرح کے طاقت آگے بڑھ سکتے ہیں تو دنیا کے لیے تو ہے ہی پر خاص طور سے آفریقہ کے لیے یہ بڑی خطرناک ستی پیدا ہو سکتی ہے سودان میں ہم دیکھی رہے ہے ایتھیوپیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ جنگ کتنے سال سے چلا تو یہاں پر نائجیریا جو سمید ملک ہے پر کرپشن بہت زیادہ ہے جی اس میں بہت سارے سوال ہے جس کا پریزیڈنٹ اس کو ہٹانے کے لیے ملیٹری انٹرونیشن کرنا چاہا لگتا ہے کہ چلا نہیں ان کا سکھا تو یہ سب دیکھتے ہوئے اس پوری بیلٹ میں اگر آستریت بڑھتا ہے تو آفریقہ کا جو دو حصہ ہے جس کو کہ سکتے نورٹ آفریقہ جیسے زیادہ تر آرب ایتھیوپیا سودان جیسے دیش ہیں آج جس کو سب سہار آفریقہ کہا جاتا ہے دونوں کے بیش میں ایک فاصلہ پر ضرور ہو جائے گا تو ایک پوری انسیرٹنیٹی کی بیلٹ پیدا ہونے کی سمبھاب نہ ہے تو یہ دنیا کے لیے اور خاص طور سے آفریقہ کے لیے اچھا نہیں ہے یہ اچھا سنکیت نہیں رہے گا بہت شکریہ پربیر دوستوں گلامی سیدھی ہو یا پردے کے پیچھے ہو کسی کو اچھی نہیں لگتی اور آج آفریقہ کا جو مانچتر ہے یہ بتا رہا ہے کہ تمام دیشوں میں اسے لے کر بڑے پیمانے پر بیچینی ہے یہ بیچینی کبھی گریہ ید میں دکھائی دیتی ہے اور کبھی بھیشن کوپوشن اور تباہی میں لیکن وہاں کی جنت اپنا ریزیسٹنس اپنا پرتیرود قائم رکھے ہوئے ہے اور شاید یہی ایک شپ سنکیت ہے شکریہ موسیقی